بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مسرون نماز کی چالیس حدیثیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک وضوح کا طریقہ تیسے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں وضوح کا مسنون طریقہ نہ بتاؤں پھر آپ نے وضوح کیا اور تین تین دفعہ آزا کو دھویا نمبر دو گردن پر مسا کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے کہ جس نے وضوح کے دوران ہاتھوں سے گردن کا مسا کیا وہ قیامت کے دن گردن میں بیڑیاں پہنائے جانے سے بچ گیا شہر سحی بخاری اللامہ ابن حجر نے تلخین بحبیر میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے اللامہ شکانی نے نیر الاعتار میں بھی ایسا ہی لکھا ہے جرابو پر مسا کرنا وضوح کے دوران جرابو پر مسا کرنا جائز نہیں چونکہ ایسا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اللامہ مبارک پوری رحمت اللہ نے تحفت العزوری شرائع ترمیزی جل ایک حدیث شرائع ترمیزی میں اور میاں نظر حسین دہلوی نے فتحہ و نظریہ اور مولانا عشف الدین نے فتحہ و ایسانیہ میں لکھا ہے کہ جرابو پر مسا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نمبر تین اوقات نماز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب تیرہ سایہ تیرے برابر ہو جائے تو زہر کی نماز ادا کرو اور جب یہ سایہ دگنا ہو جائے تو اثر کی نماز ادا کرو اور آفتاب غروب ہونے پر مغرب کی نماز پڑھو جبکہ عشاء کا وقت رات کے تیائی حصے تک اور فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کر نمبر چار زہر کا مسنون وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے جب گرمی زیادہ ہو تو زہر کی نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو چونکہ گرمی کی شدت جہنم کا اثر ہے نمبر پانچ اثر کا مسنون وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اثر کی نماز کو دیر سے پڑھتے تاکہ سورج صاف اور سفید ہوتا نمبر چھے فجر کا مسنون وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی نماز اصفار میں پڑھو یعنی جب روشنی ہونے لگے چونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے امام تنویزی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پاہ کے وقت فجر کی نماز پڑھتے تھے نمبر سات اقامت کے مسنون کلمات موزن رسول حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازان و اقامت دوہری دوہری کہا کرتے تھے موزن رسول حضرت ابو محضورہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا علام شوقان رحمت اللہ نے نیل الاوتار میں اسی کو ترجیح دی ہے نمبر آٹھ سر ڈھاپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھتے تھے فتوہ ثانیہ جن ایک میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سر ڈھاپ کر نماز پڑھتے تھے نیز مولانا عشف الدین جن ایک پر لکھتے ہیں کہ کستن ٹوپی اتاہ کر ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کو اپنا مسئلہ کی شہار بنانا خلاف سمنت ہے نمبر نو کانوں تک ہاتھ اٹھانا حضرت قطادر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تگویر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک لو تک اٹھایا نمبر دس ناف کے نیچے ہاتھ باننا چوتے ہیں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے واضح رہے کہ جن روایت میں سینے پر ہاتھ باننے کی صراحت ہے وہ ضعیف ہے نمبر گیارہ سنہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں سنہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا و لا الہ قیرک نمبر بارہ بسم اللہ آہستہ پڑھنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہم کی پیچھے نمازیں پڑھیں لیکن کسی ایک کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم بھی تصمیہ آہستہ پڑھتے تھے اللہمہ ابن اکیم زاد المیاد میں فرماتے ہیں کہ کسی صحیح صحیح حدیث سے اونچی آواز سے تصمیہ پڑھنا ثابت نہیں ہے نمبر تیرہ مختلی سنے اور خاموش رہے اشہاد ربانی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن منفعل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات نماز اور خدے کے بارے میں نازل ہوئی بہوالا تفسیر ابن کسیر اس حکم ربانی کے تقاضہ ہے کہ جب امام اوچی آواز میں پڑھے تو اس کو سنا جائے اور جب وہ آہستہ پڑھے تو خاموش رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو صفحوں کو سیدھا کر لیا کرو پھر تم میں سے کوئی ایک شخص امامت کرائے جب امام تقبیر کہے تو تم بھی تقبیر کہو البتہ جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ غیر المغبوب علیہ ملغوالین کہہ دے تو پھر آمین کہو اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی الفاظ منقول ہے کہ امام مسلم نے اس دوایت کو بھی صحیح کہا ہے نمبر چودہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے حضرت عطار بن یسار نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ پڑھنے کی باوت پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ ساتھ قرآن نہ پڑھے نمبر پندرہ امام کے قرآن مقتدی کے لئے کافی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کی اقتدام نماز پڑھے اس کے لئے امام کے قرآن کافی ہے امام بہکی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے نمبر سولہ تنہا نمازی فاتحہ پڑھے مقتدی نہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی پڑھے تو آپ جواب دیتے کہ مقتدی کے لئے امام کی قرآن کافی ہے البتہ جب وہ اکھیلہ نماز پڑھے تو قلت کرے خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام کی پیچھے سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتے تھے نمبر سترہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی الا یہ کہ وہ امام کی پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ نہ پڑھے یہ حدیث حسن حساس نے صحیح ہے اس کی حدیث کی بنا پر امام ترمیزی نے امام بخاری کے داد و استاد امام احمد سے نقل کیا ہے کہ حدیث تنہا نمازی کے بارے میں ہے جو مختدی کو شامل نہیں ہے مولا ازہو ترمیزی شریف مندر جبالہ حدیث میں بڑی سراحت کے ساتھ با جماعت نماز میں مختدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے روکا گیا ہے لیکن کوئی سری مرفوع حدیث ایسی نہیں جس نے سراحتاً با جماعت نماز میں مختدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو نمبر اٹھارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ امام سے جلدی نہ کرو جب وہ تقبیر کہے تو تم تقبیر کہو اور جب وہ ولوالین کہے تو تم آمین کہو اور جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو مسئلہ آمین میں یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ جس طرح امام اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ اونچی آواز میں کہتا ہے لیکن سب مقتدی اللہ اکبر اور اللہم ربنا لک الحمد آہستہ کہتے ہیں اسی طرح جب امام ولوالین بالعواز سے پڑھے تو مقتدی کو آہستہ آواز میں آمین کہنی چاہیے نمبر انیس نماز میں رفائدین حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا ہوا کہ میں تمہیں رفائدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریف گھوڑوں کی دمیں ہیں نماز سکون اختیار کرو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن حدیث میں رفائدین کرنے کا ذکر ہے وہ اس ممانیت سے پہلے کی ہیں لہٰذا اس ممانیت کے بعد اب ان سابقہ روایت کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اسی لئے کسی صحیح حدیث میں یہ سراحت نہیں کہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل رفائدین کرنے کا تھا نمبر بیس نبوی نماز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں پھر آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی اور صرف شروع میں رفائدین کیا یہ حدیث حسن ہے ابن خزم نے اس کو صحیح کہا ہے احمد شاکر نے بھی صحیح کہا ہے نمبر اکیس عمل صحابہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی پہلی تکبیر میں رفائدین کرتے تھے بعد میں نہیں علامہ زیلی شارع بخالی علامہ ابن حجر اور شارع بخالی علامہ عینی نے اس روائے سے اور سنت کو صحیح کہا ہے واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیگر خلفہ راشدین اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کا بھی یہی عمل تھا امام ترمیسی بھی فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کا اس پر عمل ہے نمبر بائیس جلسہ اتراحات حضرت سحل کے صحابزادے کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر سجدہ کیا پھر تکبیر کہہ کر بیٹھے تغیر سیدھے کھڑے ہو گئے امام بہکی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور علامہ زیلی نے نصر رائبہ جل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں سے اور علامہ ترکمانی نے جوہرن نقوی جلدوم میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں کا یہی معمول نقل کیا ہے کہ وہ پہلی اور تیسرین رکعت میں سجدے سے اٹھتے ہوئے بیٹھتے بغیر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے نمبر تیس التحیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی تم میں سے نماز میں بیٹھے تو یہ پڑھا کرے التحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول پھر جو دعا مانگنا چاہے مانگے نمبر چوبیس انگلی کا اشارہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لئے بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا لیتے نمبر پچیس دروش شریف جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پر کون سا دروش شریف پڑھا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی تلقین فرمایا اللہم صلی علیہ وآلہ محمد کما صلیت علیہ وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آلہ محمد کما بارکت علیہ وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید نمبر چھبیس ہاتھ اٹھا کا دعا مانگنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز ختم ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کا دعا مانگ رہا ہے تو نماز کے بعد آپ نے اس کو فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کا دعا مانگتے تھے اس کے سب راویہ سققہ ہے نمبر ستائیس زہر کی سنتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زہر سے پہلے چار رکعت اور زہر کے بعد چار رکعت مستطلن پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ پر حرام کر دیں گے نمبر اٹھائیس اثر کی سنتے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیار رکعت پڑھتے تھے چار چھر کر کے آٹھ رکعت تحجد پڑھتے جن کے حسن اور خوش خضو کیا کہنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین رکعت پڑھتے تھے نمبر بتیس رکعت سے پہلے دعا قنوط حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے قنوط کی باوت پوچھتا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قنوط ثابت ہے میں نے پوچھا کہ رکعت سے پہلے پڑھیں یہ بعد میں آپ نے فرمایا کہ رکعت سے پہلے میں نے ارس کیا کہ فلا شخص نے بتایا کہ آپ نے رکعت کے بعد قنوط پڑھنے کا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس نے بہت جھوٹ کہا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک مہینے رکعت کے بعد قنوط پڑھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اس لئے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ انہم بھی رکعت سے پہلے قنوط پڑھتے تھے شارہ صحیح بخاری اللہ ماہ ابن جہجر فتل باری شارہ بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس موضوع کی تمام روایت پر نظر ڈالتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل پڑھی جانے والے قنوط رکوع سے پہلے ہیں اور اگر کبھی وقتی حالات کے پیش نظر پڑھی جائے تو وہ رکوع کے بعد ہے نمبر تیس وطروں کے آخر میں سلام پھرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین وطروں کے دوران سلام نہیں پھرتے تھے اللہ ماہ ابن حجر نے فتح الباری شرع بخاری جلدوم میں لکھا ہے کہ حضرت عبی بن قعب حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عناس رضی اللہ عنہ ہم تین وطروں کے آخر میں سلام پھرتے تھے درمیان میں نہیں نمبر چونتیس فجر کی سنتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فجر کی سنتیں پڑھنی تھی وہ مسجد میں آئے تو امام نماز پڑھا رہا تھا آپ نے ایک ستون کے قریب دو سنتیں پڑھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبدالدہ حضرت عبو عثمان رضی اللہ عنہ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے نمبر پیتیس سنتوں کی قضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی دو رکعتیں پڑھنی ہوں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے موتا امام مالک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یوں ہی نقل کیا گیا ہے نمبر چھتیس تراوی اہد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز پڑھیں اور لوگ بھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے اور دوسری رات شرکہ کے تعداد بڑھ گئی تو تیسری یہ چوتھی رات آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراوی کے لیے مسجد میں نہ آئے اور صبح کو فرمایا میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا لیکن خود اس لیے نہیں آیا کہ یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ ہو جائے اللہ میں شکانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی تمام روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں باجمات نماز پڑھنا نیز تراوی کی تعداد اور اس میں قرآن پورا کرنا رضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں اور بعض لوگ جو تحجد اور تراوی کو ایک سمجھ کر تحجد والی احادیث سے تراوی کی تعداد مقرر کرتے ہیں وہ صحیح نہیں چونکہ خود مولانا صلی اللہ اور امرت سری اہل حدیث کا مذہب پر لکھا ہے کہ تراوی اور تحجد کو ایک کہنا چکڑیالو کا مذہب ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دلائل سے یہ چیز ثابت ہے کہ تراوی اور تحجد تو الہدہ نمازیں ہیں نمبر سیتیس تراوی خلافت راشدہ میں اہد صدیقی کا معامل حسب سابق رہا اہد فاروقی میں پورا رمضان باجماعت بیس تراوی میں مکمل قرآن سنانے کا عمل شروع ہوا جس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق ہے پھر اہد عثمانیوں اہد علمیوں سمید آج تک امت اسلامیہ اسی پر عمل پیرا ہے اور آج تک حرم مکی شریف میں بیس تراوی پڑی جاتی ہیں جبکہ مسجد نبی میں کبھی بھی بیس سے کم تراوی نہیں ہوئی اور اب بھی بیس تراوی ہی ہوتی ہیں پھر تاجب ہے کہ بعض لوگ پورا رمضان تراوی پڑھیں باجماعت پڑھنے اور مسجد میں پورا قرآن ختم کرنے میں اہد فاروقی اور امت اسلامیہ کے ساتھ ہیں لیکن تراوی کی تعداد میں الہدگی اختیار کرتے ہیں آخر کیوں؟ حضرت زید بن نمان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیس تراوی اور تین ویتر پڑھتے تھے نمبر اٹس تکبیرات عیدین حضرت ابو موسیٰ شارع رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الازہا اور عید الفطر میں کتنی تکبیریں کہتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازی کی طرح چار تکبیریں کہتے تھے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس کی تصدیق کی امام ترمزی رحمت اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اور دوسرے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی نکل کیا ہے نمبر انتالیس مسافت قصر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم چار برد کے لمبے سفر میں نماز قصر کرتے اور روزہ افتار کرتے تھے اور چار برد سولہ فرج ارتالیس میل ہوتے ہیں مولانا اشف الدین فتوہ ثانیہ جن ایک میں لکھا ہے کہ جمہور محدثین کا مصدق ہے کہ ارتالیس میل مسافت قصر صحیح ہے نمیل غلط ہے نمبر چالیس مدت قصر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جس مسافر نے پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی وہ پوری نماز پڑھے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن قصیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ